لیاری گینگ وار سیریز کے دوسرے پارٹ میں ہم آپ کو لیاری گینگ وار کے بیتاچ بادشاہ عبدالرحمان ڈھکیت کے بارے میں بتائیں گے عبدالرحمان بلوچ آخر ڈھکیت کیسے بنا؟ لیاری میں ایک ساتھ کام کرنے والے گینگ کب الگ ہوئے؟ لیاری گینگ وار کے قارندے ایک دوسرے کے جانی دشمن کیوں اور کیسے بنے؟ آئیے آج کی ویڈیو میں لیاری گینگ وار کے بیتاچ بادشاہ عبدالرحمان بلوچ کے مطالق دلچسپ و واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تازہ ترین خبروں اور تفسروں کے لیے ہمیں جوائن کیجئے اگر آپ حالات حاضرہ سے مکمل آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حق پاکستان وارس ایپ چینل پر شامل ہونے کے لیے جوائن لکھ کر اس نمہ پر وارس ایپ میسج کریں 0315 2288560 حق پاکستان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام والیکم دوستو پیسے اور طاقت کے حصول کے لیے بابو ڈکیت نے دادل یعنی عبدالرحمان ڈکیت کے باپ کو اپنے راستے سے ہٹایا دادل کی موت کے بعد حاجی لالو نے عبدالرحمان ڈکیت کو پروان چڑھایا اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے والے عبدالرحمان نے حاجی لالو کی توقعات سے بڑھ کر کام کیا اور گینگ کو مضبوط کیا اپنی والدہ کا قتل کر کے جرائم پیشہ زندگی کا آگاز کرنے والے عبدالرحمان ڈکیت کی عمر اس وقت صرف بیس سال تھی حاجی لالو کے ساتھ کام کرنے والے عبدالرحمان بلوچ نے جلد ہی اپنی راہیں حاجی لالو کے گروہ سے الگ کر لی اور ماضی میں ساتھ کام کرنے والا یہ گروہ اب دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور ان دنوں ہی قتل و گارت گری کے ایک نئے سلسلے کا آگاز ہوا دونوں گروہ نے ایک دوسرے کے قریبی رشتیداروں کو قتل کیا اور ایک دوسرے کو مارنے کی بھر پور کوششیں کی اندھے منافق اس جنگ میں شامل تمام فریقوں کے دشمن تو بے حساب اور بے شمار تھے مگر دوست صرف ایک تھا اور وہ تھا پیسہ اسی پیسے اور طاقت کے حصول کی رسہ کشی جلد ہی مسلح تصادم میں ڈھلی اور عبدالرحمن بلوچ کا باپ دادل بابو ڈھکیت کے ہاتھوں مارا گیا اور دادل کی موت کے بعد رحمان بلوچ کو حاجی لالوں نے اپنی سربرستی میں لے لیا یہی سے طاقتور دل لیر اور خطروں کا کھلاڑی عبدالرحمن بلوچ بے رحمی اور قتل و گارت کے راستے کا ایسا مسافر بنا جس نے پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا قتل و گارت اور گنڈا گردی کا بازار گرم کر دینے والے عبدالرحمن ڈھکیت نے ایک روز بابو ڈھکیت کو بھی مار کر اپنے باپ کے قتل کا بدل آ لیا یہ وہ زمانہ تھا جب عبدالرحمن بلوچ کا شمار لیاری میں جرم و سزا اور قتل و گارت گری کے ناخداؤں میں ہونے لگا تھا حاجی لالو کے گروہ میں عبدالرحمن بلوچ اور حاجی لالو کے بیٹے ارشد پپو اور یاسر عرفات نے مل کر جرم کی سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا دیا عبدالرحمن ڈھکیت اور حاجی لالو کا تعلق اس قدر گہرا تھا کہ حاجی لالو کے بیٹے یاسر عرفات اور عبدالرحمن ڈھکیت دونوں کی شادی گولی مار کے سیٹھ یوسف کی بیٹیوں سے ہوئی تھی مگر جل ہی کاروباری حسد اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی خیچہ تانی میں ایک روز عبدالرحمن بلوچ کی کھٹ پڑ حاجی لالو اور اس کے بیٹوں سے ہی ہو جاتی ہے عبدالرحمن بلوچ کو اندازہ ہو گیا کہ حاجی لالو کے زیر اثر رہتے ہوئے جرم کی اس دنیا میں وہ اپنا الگ مقام نہیں بنا سکتا اپنے ہی گروہ میں مہاز آرائی کہ اس ماحول میں عبدالرحمن ڈھکیت ایک روز خلے عام لالو کی مخالفت پر اتر آیا اور اسی گرمہ گرمی نے لالو اور عبدالرحمن ڈھکیت کی راہیں الک کر دی مہاز آرائی کے اس رویہ نے دشمنی کی شکل اختیار کی تو لالو کے بیٹے عرشد پپو نے کلاکورٹ میں عبدالرحمن ڈھکیت کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی قسمت کا دھانی عبدالرحمن ڈھکیت بچ تو نکلا مگر عرشد پپو کے گیز و غزب کا رخ اس کے رشتہ داروں کی جانی ہوا اور عرشد پپو کے ہاتھوں عبدالرحمن ڈھکیت کے رشتہ دار مارے جانے لگے ادھر عبدالرحمن ڈھکیت نے بچی کچی طاقت مجتمع کر کے جواباً عرشد پپو کے رشتہ داروں پر حملوں کا آگاز کیا جن میں بلوچ اتحاد کے رہنما اور لیاری کی معروف شخصیت انور بھائی جان جیسے ممتاز لوگ بھی مارے گئے اسی جنگ میں عرشد پپو نے ایک دن بہت ہی فلمی انداز میں حب چوکی کے باز عبدالرحمن ڈھکیت کے چاچا کو قتل کر دیا عرشد پپو نے قتل سے پہلے فون پر عبدالرحمن ڈھکیت کو بتایا کہ سن میں اس کو مار رہا ہوں سن اور پھر اس نے عبدالرحمن بلوچ کے چاچا کو قتل کر دیا اسی دوران عرشد پپو اور اس کے باب حاجی لالو کے گروہ نے چن چن کر عبدالرحمن ڈھکیت کے کاروباری مفادات کو بھی نشانہ بنانا شروع کیا عبدالرحمن ڈھکیت کو لیاری چھوڑ کر بلوچستان جانا پڑا اور تب تک واپس نہیں آسکا جب تک عرشد پپو پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر جیل نہیں چلا گیا پھر عبدالرحمن ڈھکیت لیاری واپس آیا اب لیاری گینگ وار نے ایک ایسی انگڑائی لی جس نے اس علاقے کو عالمی توجہ خاص کر ذراعہ بلاک کا چٹ پٹا موضوع بنا دیا عرشد پپو کو لیاری کی گلیوں میں ایک مشتعل حجوم نے مار مار کر ہراک کیا تھا حاجی لالو بھی اپنے ساتھ بیٹوں کے ساتھ لیاری کے سرحدی علاقوں میں اپنا دھندہ جاری رکھے ہوا تھا یہ ایک طاقتور گینگ تھا اور اس کے بیٹے عرشد پپو اور یاسر عرفات کی موجودگی میں یہ گروہ علاقے میں ایک خاص حیثیت رکھتا تھا اس دوران عبدالرحمن بلوچ کا واسطہ خالد شہنشاہ سے بڑا جو بلاول ہاؤس کراچی کا اہم آدمی سمجھا جاتا تھا خالد شہنشاہ نے عبدالرحمن ڈھکیت کو پیپس پارٹی کے اندرونی حلقوں میں مطارف کروایا 1990 کی دہائی میں عبدالرحمن ڈھکیت کی جانب سے سلیم میمن نامی تاجر کو اگوا کیا گیا جس کے بعد لال محمد کی جانب سے عبدالرحمن ڈھکیت سے فوری طور پر تاجر کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا مگر عبدالرحمن ڈھکیت نے تاجر سے تاوان کی رقم وصول کر لی جو لالو اور رحمان کے دربیان تنازع کا باعث بنی واقعے کے چند روز بعد لالو کو جیل ہو گئی اور وہ جیل میں ہی بیمار ہو کر موت کے موں میں چلا گیا جس کے بعد اس کے بیٹے ارشد پپو نے اپنے باپ کا گینگ سنبھال لیا 1990 میں عبدالرحمن ڈھکیت پیپلز پارٹی کی طرف ہو گیا جس کے بعد لیاری سے تعلق رکھنے والے نوچوانوں کی ایک بڑی تعداد پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے لگی 2008 میں عبدالرحمن ڈھکیت کی جانب سے علاقے میں پیپلز امن کمیٹی کے نام سے پیپلز پارٹی کی ونگ کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے جس کی کمانڈ سمالنے کے لیے عزیر جان بلوچ کو اہم ذمہ داریاں سوپ دی گئی لیاری میں سیاسی سرگرمیہ عبدالرحمن ڈھکیت کی حمایت کے بغیر جاری رکھنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا اس کے گروہ کا نیٹورک کراچی کے علاوہ بلوچستان میں بھی طاقتور تسلیم کیا جاتا تھا یہ گروہ ڈھکیتی، اگوہ برائے تابان اور قتل و گارت گری جیسے جرائم میں ملوث تھے سندھ میں عبدالرحمن ڈھکیت پر اگوہ برائے تابان، بھتہ خوری، ڈھکیتی اور قتل و گارت گری کے سو سے زائد مقدمات قائم کیے گئے تاہم اس سے قبل پولیس نے اس گروہ کے خلاف جتنے بھی آپریشن کیے ان میں عبدالرحمن ڈھکیت کامیابی سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا حاجی لالو اور بابو ڈھکیت کی دشمنی کے اس دور میں بابو نے لالو کو قتل کرنے کے لیے حنیف بجولہ نامی قرائے کے قاتل کی خدمات حاصل کی اس وقت لالو اپنے دوست کے یتیم بیٹے عبدالرحمن کو ڈھکیت بننے کی تربیت دے رہا تھا اسی دوران بابو ڈھکیت کو قتل کرنے کے لیے جب عبدالرحمن ڈھکیت کلاشن کوف لے کر پہنچا تو بابو نے رحمان کا مزاق اڑاتے ہوئے اسے بتایا کہ عبدالرحمن کی والدہ سے اس کے تعلقات تھے اور عبدالرحمن بلوچ دادل کا نہیں بلکہ اس کا بیٹا ہے یہ سن کر عبدالرحمن بلوچ نے بابو کو مارنے کے بجائے بچلنی کے شبہ میں اپنی ماں کو ہی قتل کر دیا حاجی لالو عبدالرحمن ڈھکیت کا ساتھ حاصل کر چکا تھا اسی ساتھ کی بدولت بابو ڈھکیت کے چاروں بیٹے گینگ وار کی بھینٹ چڑھ گئے بابو ڈھکیت کو انیس سو چیانوے میں فالج کا دورہ پڑا اور وہ گرفتار ہو گیا اسی دوران عبدالرحمن ڈھکیت اور حاجی لالو کا بیٹا یاسر عرفات بھی گرفتار کر لیے گئے عبدالرحمن ڈھکیت پر قائم بیس مقدمات میں سے انیس میں حاجی لالو نے اس کی زمانت کرا لی انیس سو ستانوے میں ایک مقدمے کی سماعت کے لیے عدالت لے جائے جانے کے دوران عبدالرحمن ڈھکیت پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا ایک روز عرشت پپو کی جانب سے عبدالرحمن ڈھکیت کو سبق سکھانے کے لیے فیض محمد عرف فیضو نامی شخص کو اگوا کیا گیا جو عبدالرحمن بلوچ کے والد کا قریبی دوست اور دادل گینگ کا نہایت وفادار آدمی سمجھا جاتا تھا فیضو پیشے کے اعتبار سے ٹرانسپورٹر تھا جسے عرشت پپو کے گینگ نے قتل کر دیا جس کے چند روز بعد ہی عرشت پپو کے ہاتھوں قتل ہونے والے فیض محمد فیضو کا بیٹا عزیر جان بلوچ منظر عام پر آ گیا دو ہزار ایک میں عبدالرحمن ڈھکیت کے والد کے دوست اور استاد حاجی لالو کی گرفتاری کے بعد لالو گینگ کا سربراہ عرشت پپو بن جاتا ہے عرشت پپو نے اب عبدالرحمن ڈھکیت کے خلاف خلی کاروائیاں کرنا شروع کر دی عبدالرحمن ڈھکیت نے لیاری کے جرائم کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا پاکستان پیپس پارٹی جو لیاری کو اپنا گھرڈ مانتی ہے وہاں عبدالرحمن ڈھکیت نے سیاسی لوگوں کو گینگ سے جوڑا اور پھر جب 18 اکتوبر کو بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی پر ان کے کافلے پر حملہ ہوا تو اس وقت بھی بے نظیر بھٹو کو باحفاظت گھر تک پہنچانے میں عبدالرحمن ڈھکیت اور اس کے لڑکوں نے اہم کردار ادا کیا عبدالرحمن ڈھکیت کو لیاری کے ہزاروں گریبوں اور بیواؤں کو مہانہ راشن اور مالی امداد کی فراہمی کے حوالے سے بھی کافی شہرت حاصل ہو چکی تھی کراچی نے اغسط 2009 میں ایک پولیس مقابلے میں عبدالرحمن بلوچ اور فرحمن ڈھکیت کو تین ساتھیوں سمیت مار دیا گیا اس وقت کے کراچی پولیس کے سربراہ وسیم احمد کا کہنا تھا کہ سپر ہائیوے کے قریب اسٹیل ٹاؤن لنک روڈ پر پولیس نے چند گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ کیا جس پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور عبدالرحمن ڈھکیت بلوچ اپنے تین ساتھیوں سمیت مارا جاتا ہے جنہ ہسپیٹل میں ان کا پاسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹرز کے مطابق عبدالرحمن ڈھکیت کو سر اور سینے راجہ اکھیل کو گردن اورنگ زیب کو سینے پر اور نظیر ملہ کو سینے اور سر میں دور سے گولیاں لگی ہوئی تھی عبدالرحمن ڈھکیت نے لیاری میں جاری گینگ وار کے خاتمے اور قیام امن کے لیے کوششیں شروع کر رکھی تھی اور ان کا ایک سیاسی کردار سامنے آ رہا تھا لیاری سمیت شہر کی دیواروں پر ایسی چاکیں کی گئی تھی جن میں ان کے اقدامات کو سراہا گیا تھا لیاری کی کچھ علاقوں میں پینے کے پانی اور دیگر سہولیات کی فراہمی پر لوگ ان کے شکر گزار تھے اس سیریز کی اگلی قسط میں یہ جانیں گے کہ عزیر بلوچ جرائم کی دنیا میں کیسے آیا اس کے باپ کو کس نے قتل کیا اور پھر عزیر بلوچ نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ کیسے لیا لیاری گینگ وار سیریز کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے حق پاکستان چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتے رہے پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا پور خیال رکھئے اللہ حافظ